درجہ دورہ حدیث سے دعوت دوں گا مولانا محمد سلیمان معاویہ صاحب کو دعوائیں اور بزرات کے سامنے گفتگو فرمائیں نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا ممینا صدق اللہ العظیم سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بہترم سامینے کرام اور میری جائیں اور بائیں جانب تشریف فرما اساتذہ کرام آج آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان فروقار پروگرام میں چند دارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں پاکستان اللہ رب العزت کا ہم پہ ایک بہت بڑا انعام ہے اور آزاتی بھی اللہ رب العزت کی ہم پر پہ ایک بہت بڑا انعام ہے آزاتی والا اور یہ آزاتی ہمیں نصیب ہوئی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اور یہ آزاتی ایک ایسا انقلاب تھا کہ آج ہم مسلمان اپنی زندگی آسانی سے جی رہے ہیں انقلاب دو طریقوں سے آتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مسلمان متحد ہو جائیں اس صورت میں انقلاب آتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انقلاب اس وقت آتا ہے کہ جب شہادتیں ہو شہادتوں سے انقلاب آیا کرتا ہے تو جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اسلام کی تاریخ میں بھی مجھے یہی دو چیزیں نظر آتی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں بھی مجھے یہی دو چیزیں نظر آتی ہیں جب میں اسلام کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اسلام کی تاریخ کی ابتداء میں سب سے زیادہ وحدت تھی سب متحد تھے تب اسلام تو اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی اور دوسری صفت بھی اسلام کی تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ شہادتیں بھی سب سے زیادہ اسلام میں ہوئیں کبھی حضرت عمر جیسے صحابی اسلام کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو کبھی حضرت عثمان جیسے عظیم الشان صحابی اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کبھی بدر کا میدان بھی شہادتوں کی دواہی دیتا ہے کبھی عہد کا میدان بھی شہادتوں کی دواہی دیتا ہے یہ اسلام کو بھی بلندی ملی تو ایک تو بہدت کی وجہ سے ملی اور دوسرا شہادت کی وجہ سے ملی اسی طرح جب میں پاکستان کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو پاکستان کی تاریخ میں بھی مجھے سب سے پہلے یہ وحدت نظر آئی کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے ساتھیوں سے وحدت کے ساتھ مل کر اس ملک کو بنایا اور دوسرے نمبر پر جب میں شہادت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اسلام پاکستان کی تاریخ میں شہادت کی بھی بے شمار واقعات نظر آتے ہیں پھر جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو اسلام پہ بھی ایک ہی مسئلے کے لیے کہ کلمہ توحید کی بلندی کے لیے اسلام نے آواز بلند کی تھی جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو پاکستان کا بھی یہی اہم کلمہ ہے کہ قاکستان کا ایک ہی مطلب ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی تو بھی قدا فرمائے فَمَا عَلَيْنَا عِدْدَ الْبَرَانِ